ہیلو دوستو میں سبھم سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آلٹے کی یوٹیوب چینل میں سو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی جاتا دھماکے دار ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ 15 الٹرا ہائی کرافکس انڈروائٹ کیمز کے بارے میں جو کی 2020 یا فیٹ 2021 میں لانچ ہو جائیں گے سو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی جاتا انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آئی ہوپ آپ کو بھی جرور سے جرور پسند آئے گی اور اگر آئے گی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا کرنا ہے جلدی سے کر دیجئے گا ایک لائک اور اگر آپ ہماری جنل پر نئے آگئے ہیں تو سبسکرائب بھی جلو کر دیجئے گا اور بیل دوائی ہے جسے آپ ایسے ہی اور بھی ویڈیوز کو مس نہ کر پائے تو چلی دوستو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کا آنند لیتے رہیے چلی دوستو سرو کرتے ہیں تو چلی دوستو اس ویڈیو کو سرو کرتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا میں 15 الگ الگ گیمز بتانے والا ہوں جو کہ 2020 سے 2021 تک لانچ ہو جائیں گے تو چلی اس ہائی گرافکس اپکمنگ گیمز کی سیریز کو شٹارٹ کرتے ہیں اور جو کانٹنٹ کی رینکم کے سب سے پہلے گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے دوستو دوستو دوار اف فینٹسی اب یہ ایک فینٹسی یعنی کالپننگ دنیا پر آتھاریت گیم ہے جہاں پہ انسان دھونے نکل جاتے ہیں نئے پلانیٹ کی تلاس میں انہیں مل بھی جاتا ہے جس کا نام ہے ایڈی اے اور وہاں پہ انہیں ایک ایسی انرجی سورس کا پتہ چلتا ہے جس سے ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اس انرجی سورس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جگہ جگہ میجیکل ٹاورز لگائے جاتے ہیں لیکن دوستو انرجی سورس کی جتنے فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصان بھی ہے اس سے ریڈی ایسن فیلتا ہے جس سے انسان مر رہے ہیں اور اسی کے بعد سے دوستوں گیم کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اگر گیم پلے کی بات کری جائے تو سائنس فکس ان محور میں آپ کو چاروں طرف دیکھنے کو مل جائے گا جس میں فیچورسٹک ویپنز ہیں فیچورسٹک کارز اور بائکز ہیں ان کو آپ لوگ ڈرائیو کر سکتے ہیں اوپن ورڈ انوائرمنٹ ہے یعنی کہ آپ لوگ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں بہت زیادہ بیٹفل گرافکس آپ لوگوں کو اس گیم میں دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ دوستوں اس گیم کو پنایا گیا ہے انڈریل اینجن 4.2 کے اوپر اور چلی یہ اب بات کرتے ہیں دوسرے گیمز کی کیونکہ یہ تو جسٹ اسٹارٹنگ ہے سیریز کی ابھی تو بہت سارے ہائی کرافکس گیم آنے باقی ہے اور جو سیکنڈ گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے سی آف ڈون اب اس گیم کے اندر آپ لوگوں کو لے جائے جائے گا سمدری ایڈونچر میں سمدری ڈاکووں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سی ایکسپلیرسن کرنے کو ملے گا پانی کے نیچے کی دنیا کے بارے میں اور زیادہ جانیں گے آپ لوگ پتا کریں گے ٹریزرز کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں یعنی کہ کھجانے کی تلاس میں نکلیں گے نئے نئے جگہوں پہ جائیں گے وہاں پہ الگ الگ سمدری ڈاکووں کا سامنا ہوگا ان سبی کو آپ لوگ ہرانے والے ہیں اور یہ گیم صرف اور صرف پانی تک ہی سیمت نہیں ہے اور اس گیم کی جو گرافکس ہے وہ بہت ہی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی چلی ایک خیر بڑھا جائے اس سیریز میں آگے اور بات کیا جائے دمدار گیم کی یعنی کہ ہمارے جو دھرڈ گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے ڈاؤن او ایکننگ اب اس گیم کے بارے میں ہم 2019 سے سنتے چلے آ رہے ہیں اس گیم کا نام ہی چینج ہو گیا اور فائنلی ڈاؤن او ایکننگ کے نام سے ہمارے سامنے نکل کے آئے گا اگر آپ سے بات کروں گیم پلی شٹائل کی یعنی کہ کیسا گیم پلی ایکسپرینس آپ کو پروائیڈ کرے گا تو جو بھی چیز آپ گیم سے ڈیمان کرتے ہیں وہ سب یہ گیم آپ کو پروائیڈ کرائے گا ایک اوپن ورڈ ایڈیا کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں کہیں پہ بھی ایکسپورور کر سکتے ہیں دوسری چیز ڈیر سارے جامبیز یعنی کہ ایسے دوسمن جن سے آپ لوگوں کو فائٹ کرنے میں مزہ آئے گا آج کے ٹائم کی موڈرن ویپنز موڈرن ویہیکلز یا پھر دوستوں چوپرز بھی اور سب سے زیادہ جلوری بات بہت اچھی گرافکس یعنی کہ دوستوں یہ آپ لوگوں کو وہ سارے کی ساری چیزیں پروائیڈ کراتا ہے جو آپ لوگ ایک گیم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں سو اب تو بس انتجار اتنا ہے کب یہ گیم لانچ ہوگا کب آپ لوگ اس گیم کو پلے کر پائیں گے ہو سکتا ہے یہ گیم بیٹ کر دے پب جی موائل کے سکسس کو بکوز یہاں پہ آپ لوگوں کو ملٹی پلیئر کا سپورٹ بھی ملے گا اور کمپین میسن بھی مل جائیں گے اور چلیے دوستوں جب ملٹی پلیئر کی بات چلی رہی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ہمارے فورد گیم کی اور وہ نکل کیاتا ہے دوستوں اپیکس لیجنڈ موبائل اپیکس لیجنڈ ایک بیٹل رویل گیم ہے جس کو آپ لوگ اپنے کنسولز اور پی سی پہ کافی ٹائم سے پلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس گیم کی اوفیسیل ڈیولپرز جانے کی الیکٹرونک آرس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس گیم کو موبائل ڈیوائسز کے لیے بھی بنا رہے ہیں اور وہ بہت ہی جلد آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کی کوئی بھی اوفیسیل ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن اس کا سوفٹ ورزن جانے کی بیٹا ورزن ٹونٹی ٹونٹی میں آنا تھا پٹ نہیں آ پایا کیونکہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بیچ میں آ گیا کورونا پینڈمیک اور اسی وجہ سے اس گیم کا سوفٹ لانچ دوزار بیس میں نہیں ہو پایا لیکن ابھی کچھ مند بچی ہے ہو سکتا ہے انڈ آف ٹونٹی ٹونٹی میں ہو جائے پٹ جتنا میں نے ریسرچ کیا یہ تو کنفرم ہے کہ فسکل یئر ٹونٹی ٹونٹی ون بھی یہ ہنڈرڈ پرسن لانچ کر دیا جائے گا میرے پاس اپیکس لیجنڈ کو لے کے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ گیم کب لانچ ہوگا مجھے لگتا ہے اس گیم کو لے کے ان کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے چلیئے کھر بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں کچھ ڈفٹن گیمز کی بہت سارے گیمز ابھی آنا باقی ہے آرام سے اس ویڈیو کو انجوائے کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو بھائی لوگ ابھی کہ ابھی جا کر دو اس ویڈیو کو ایک لائک مجھے امید ہے آپ لوگ ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے اور جو فیفت گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے پروجیکٹ پی کے اس گیم میں آپ رول پلے کرتے ہیں مونسٹر ہنٹر کا جو کی مارتا ہے ویسال کا ہے ڈینجرس مونسٹرز کو ان میں سبھی مونسٹرز کو مالنے کیلئے آپ لوگ استعمال کریں گے اپنے یونیک اور پاورفل ویپنز کا اور اس گیم کی گرافکس بھی آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی بسکلی اس گیم میں آپ لوگ کمپین اور سٹوری دی جائے گی جسے آپ لوگ فالو کریں گے دھیر سارے مونسٹرز اور بڑے بڑے پوسرز کا سامنا ہوگا اور ان سبھی کو ہم مار گرائیں گے اور چلی دوستو اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں ہمارے سکست گیم اور آپ کے پسندیتہ گیم کی جو نکل کے آتا ہے جینسن ایمپیکٹ اب دوستو یہ گیم کے بارے میں میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں اور لوگوں کو یہ گیم پسند بھی ہے اور اس کی گرافکس بھی اچھی ہے کیونکہ اس گیم کو بنائے گیا ہے انڈریل انجن 4 کے اوپر تو چلی اب بات کر لیتے ہیں اس گیم کے ریلیش گیٹ کی یہ گیم آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے 28 سپٹمبر کو یعنی کہ بہت ہی جل یہ گیم آپ لوگ اپنے آئیوز اور انڈوائی ڈیوائیسز میں ڈاؤنلوڈ بھی کر پائیں گے اور پورا کا پورا ایم ایم او اور ارپی جی کا مجھا بھی لے پائیں گے اس گیم میں آپ لوگ فائٹ کرتے ہیں الگ الگ کرییچرز سے بیوٹیفل گرافکس آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اوپن ورڈ انوائیرمنٹ ملتا ہے یعنی کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی جانا چاہے وہاں بھی جا سکتے ہیں اور چلی دوستو ہم لوگ بڑھتے ہیں اس سیریز میں آگئے اور آپ کو بتاتا ہوں جیدنسین ایمپیکٹ سے بھی جیدہ ایک اور ہائی گرافکس گیم کے بارے میں یعنی کہ ہمارا سیون نمبر کا گیم جو نکل گیا آتا ہے رین لاشٹ آئیلینڈ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس گیم کی گرافکس پرانے بتائے ہوئے گیم سے بھی جیدہ اچھی دیکھنے کو ملے گی ایچولی میں یہ بھی ایک اوپن ورڈ گیم ہونے والا ہے جہاں بھی آپ لوگوں کو ایک بہترین آئیلینڈ دیا جائے گا اس آئیلینڈ کی جو لوکیسنس ہیں جو ویدر اور کلائمیٹک کنڈیسنس ہیں وہ کافی جاتا خطرناک ہوں گی ایچولی یہاں پہ آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ لگانا ہے ٹریزرز کا آپ لوگ ٹریزرز وغیرہ دونیں گے پجلز کو سالف کریں گے اور فائٹ کرتے رہیں گے دھیر سارے انیمیز سے پرانے ٹیپس کی ویپنز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی آپ لوگ استعمال کریں گے تلوار کا یعنی کی سوالز کا سیلز کا اور بڑے بڑے بوسز کا آپ لوگوں کا سامنا ہوگا گیم کافی جیادہ چیلنجنگ ہے یعنی کی آپ لوگوں کے سکلز اچھی ہوتی چلی جاتی ہے تب ہی آپ اس گیم میں سروائیف کر پائیں گے تو ہوا نا ایک مجیدار سا گیم آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکسن میں جب باتیے گا کہ اس ویڈیو کی انترم بتائے گا کون سا گیم آپ کو سب سے جیادہ پسند آیا ہے چلی اسی ساتھ میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ایردھ گیم کی جو نکل کے آتا ہے Devil May Cry Pinnacle of Combat یعنی کی Devil May Cry کی فرنچائزی کا پہلا ایسا انڈوائیڈ گیم جو اسی لیول کی گرافکس کے ساتھ میں آنے والا ہے اگر آپ لوگوں نے ڈی ایم سے کے گیمز اپنے پی سی یا فی کانسولز پر پلے کی ہوں گے جیسے کی دوستوں Devil May Cry 5 تو آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ اس ٹیپ کا ایکسن آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کیسے سٹوری لائن ہوتی ہے کیسے خطناک کریچرز ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس گیم میں دیا جائے گا بہتی زیادہ تکڑا ہے ایکسن نون سٹاپ فیٹنگ اور اتنی زیادہ کمال کی مووز اور کمبوز کی آپ لوگوں کو اس گیم کو پلے کرنے میں مجھا ہی آ جائے گا اور جب مووز اور کمبوز کی بات چلی رہی ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ہمارے نائندھ گیم کی جو نکل گیا تھا ہیڈن ڈریکن لیزن کیونکہ اس گیم میں بھی آپ لوگوں کو دھیر ساری فیٹنگ دیکھنے کو مل جائے گیا ایکچولی میں اس گیم میں آپ لوگ رول پلے کرنے والے ہیں لوٹ آنگین کا یہ ایک سوالڈ فائٹر ہونے والا ہے دوستوں جس کو ریونز لینا ہے بدلہ لینا ہے مارتے ہوئے سبھی لوگوں کو کیوں لینا ہے وہ آپ لوگ اس گیم کی سٹوری میں پتہ چل جائے گا ایکچولی میں دوستوں اس کے ماسٹرز کے دوارہ اس کے اوپر ایسے ایکسپریمنٹس کرائے گئے تھے اس کو ایسی میجکل پلز دی گئی جس سے اس کے اندر پاورس آگئی تھی اور جب وہ پاورس اس سے چھین لی گئی تو اسے پتہ لگانا ہے ایکچولی میں ایسا کونسا راز ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس میں یہ پاورس ہے سو بہت ایکسٹنگ سٹوری ہے لیر ساری فائٹنگ ہے گیم پلی ایکسپریڈینس سورا سا مسکل ہے بیکاوز آپ لوگوں کو اچھی فائٹنگ آنی چاہیے اور چلیے دوستوں بہت ہو گئی فائٹنگ 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 اور بات کرتے ہیں ایک مجیدار سے گیم کی یعنی کہ ہمارے ٹینت نمبر کا گیم اور مونیکل کے آتا ہے اوپر پلینٹ اب اس گیم میں آپ لوگ الگ الگ پلینٹ کی سائے پہ نکلیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ میں جی ہاں یہ ایک ملٹی پلیئر گیم ہونے والا ہے جہاں پہ آپ کسی پلینٹ پہ اترتے ہیں تو وہاں پہ ریسورسز اور سپلائز کو گیدر کرتے ہیں ان سپلائز کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ سروائف کریں گے اور فائٹ کریں گے الگ الگ انیمیز سے اور بیٹفل گرافکس آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی کہ اگر اوورال میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ملٹی پلیئر فائٹنگ گیم ہے اور دوستوں کے ساتھ میں اس گیم کو پلیئ کرنے میں بہت ہی زیادہ مجھے آئے گا چلی ایک ہے دوستوں میں بات کرتا ہوں اس سیریز کے 11 گیم کی جو نکل کے آتا ہے وارڈ ہرمن اوڈی سی یہ ایک بہت ہی اچھے گرافکس والا ملٹی پلیئر آر پی جی گیم ہونے والا ہے جہاں پہ آپ لوگ پوری کی پوری سیولائیزیسن کو گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں اپنی سینائے و اگر تیار کریں گے اور فائٹ پر جاتے ہیں حالانکہ ابھی جاتا گیم پلی فوٹیز اور ٹیزر اس گیم کی نکل کے نہیں آئے ہیں یعنی ہمارے پاس اس گیم کی اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں تو چلی اسی کے ساتھ میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ٹویلتھ گیم کی جو نکل کے آتا ہے دوستوں پرویجرک کارس موبائل اب پرویجرک کارس کے بارے میں جو لیکس ہیں رومرز ہیں وہ 2018 سے ہی شٹارٹ ہو گئے تھے کہ پرویجرک کارس موبائل آفیسلی انڈرویڈ ڈوائسز پر آنے والا ہے پورا 2019 نکل گیا اور 2020 بھی دوستوں انڈی ہونے والا ہے لیکن اس گیم کا نہیں ابھی تک بیٹا ورزن آیا ہے اور نہیں دوستوں گیم پلی فوٹیج آئی ہے تو کیا یہ گیم انڈرویڈ ڈوائسز پر نہیں آنے والا ہے ایسا نہیں ہے دوستوں گیم ایکچولی میں جرور آئے گا انڈرویڈ سمارٹ فونز کے اوپر ابھی جو ڈیولپرز ہیں وہ گیم کی اوپر ورک کر رہے ہیں اور بھی زیادہ انہینس کر رہے ہیں گیم کی گرافکس اور ملٹی پلیئر کا سپورٹ وائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ آپ لوگ ریال ٹائم میں ایدر پلیئرز کے ساتھ میں ریسنگ کر پائیں گے سو ہے نا کمال کی بات اور جب گیم پلی ایکسپلینس کی بات چلی رہی ہے تو بات کرتے ہیں ہمارے تھاٹیند گیم کی جو نکل گیا آتا ہے کائیڈن کیونکہ جب میں نے پہلی بار اس گیم کی گیم پلیئے کو دیکھا تو مجھے بھی یہ گیم بہت زیادہ پسند آیا تھا ایکچولی میں یہ ایک پارکر گیم ہونے والا ہے جہاں پہ آپ لوگ بہت جلدی جلدی ایکسن لیں گے آپ کو بیچ میں فائٹنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی پارکر سنز بھی ملیں گے گرافک سٹائل بھی بہت زیادہ یونیک ہے سائنس فکسن سٹائل کا فیوچرسٹک سین دکھایا گیا ہے اوورال بتاؤں تو یہ ایک مجھے دار سا گیم پلی ایکسپریانس ہونے والا گیم ہے اگر آپ اس گیم کو کھلنا شروع کرتے ہیں تو بھائی لوگ لیولز کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے اور چلی اب وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو روک کر کے رکھا تھا یعنی ہمارا رینڈنگ کی دو پیسٹ گیمز اور ان میں سے جو ہمارا فورٹنگ گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے دوستو اوڈن والللہ رائزنگ اب یہاں اس گیم کے ٹیزر اور ٹریلر کو دیکھئے کیا کمال کی گرافکس آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی تک بتائے سبھی گیمز میں سے مجھے یہ گیم سب سے زیادہ پسند آیا ہے اس کی پیچھے کا ریزن ایک تو اوڈن ہے اگر آپ لوگ اوڈن تھور کے بارے میں نہیں جانتے ہیں بیسکلی یہ گیم تو اس تو نورس میتھولوجی کی اوپر بیشت ہے یعنی کہ یہاں پہ انسانوں سے فائٹس ہونے والی ہے دوستو اوڈمونس کی اور گارڈس کی سو یہ وار جو ہوگی اس کو دیکھنے میں کتنا زیادہ مجھا آئے گا یہ آپ لوگ سوچ ہی سکتے ہیں گیم کی گرافکس آپ لوگوں کو ٹاپ کوالیٹی کی دیکھنے کو مل جائے گی بیکوز اس گیم کو بنایا گیا ہے دوستو اور انڈریل انجن فور کی اوپر یعنی کہ بہت ہی زیادہ اچھی گرافکس کمال کا گیم پلے ایکسپینس اور بھائی صاحب اتنی تقریب وار ہونے والی ہے کہ کھلنے میں آپ لوگوں کو مجھا ہی آ جائے گا اور چلیے دوستو فائنلی کرتے ہیں اس ویڈیو کو انڈ اور بات کرتے ہیں ہمارے لاشٹ گیم کی یعنی کہ جو 15 نمبر کا گیم لکل کے آتا ہے وہ ہے دوستو کو جانے کی تھیسیس اب ویسے تو دوستو اس گیم کی اوپر دوڑائے بن کے آ رہی ہے کچھ لوگ تو بلتے ہیں اس گیم کو کلون بنائے گیا ہے سیبرپنک 2077 کی جیسا جو کہ میں بھی پرسنلی بلیف کرتا ہوں لیکن ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ اس گیم کی ڈیولپرز ہمارے لیے کیا لے کے آنے والے ہیں اگر بات کری جائے اس گیم کی ڈیزر اور ٹریلر کو دیکھتے ہوئے تو بھائی کلاوکس آپ لوگوں کو بہت ہی تکڑی دیکھنے کو مل جائے گی اوپر سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک سیمیلیٹر کیم ہونے والا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو اپن ورل انوائرمنٹ دیکھنے کو مل جائے گا کمال کی وییکلز دیکھنے کے لیے ملے گی دھیر ساری ویپنز ملے گی اور بھائی تکڑا ایکسن ملے گا چاہے کلون ہو یا پھر اوڈیزنل پرسنلی تو ہمیں سائیبرپنک 2077 جیسا گیم موائل ڈیوائسز کے اوپر کھلنے کو مل ہی رہا ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو دیفنٹلی جا کر کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک اور اگر ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو بھائی لوگ کیا کر یا جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل دبائیے تاکہ نیچٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل چاہے تو چلی دوستو میں ملوں گا پھر ایک نیو اور دھماکی طرح ویڈیو کے ساتھ میں ٹل دین کیف وچنگ آل ٹیک گوڈ بائی